بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس چپٹر نمبر فور ہم نے کمپلیٹ کیا تھا لیکٹر سٹیٹکس اب ہم الیکٹرومگنیٹک انڈکشن کی طرف جائیں گے کہ الیکٹرومگنیٹک انڈکشن کیا ہے اور ہمارے باس فضال اللہ الیکٹرومگنیٹک انڈکشن کیا کہتا ہے اور اس سے ریٹیڈ کچھ سیلف انڈکشن اور میوچل انڈکشن کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے تو سب سے پہلے لیکٹرومگنیٹک انڈکشن کے الیکٹرومگنیٹک انڈکشن ہے کیا الیکٹرومگنیٹک انڈکشن یہ ہے کہ اگر ہم جیسا کہ ہم نے چپٹر 4 میں بھی دیکھا تھا کہ کسی بھی کنڈکٹر میں اگر ہم گزار دیں گے تو اس میں مگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے سیمیلرلی اگر ہم کسی الیکٹرک کنڈکٹر ہے اس کے قریب مگنیٹک فیلڈ کو چینج کرتے ہیں تو اس کنڈکٹر میں اگر کسی بھی کنڈکٹر میں مگنیٹک فیلڈ اپلائے ہو تو اس کے ریزلٹیٹ میں ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ آتی ہے تو مگنیٹک فیلڈ ہمیں مگنیٹک فیلڈ دیتا ہے جبکہ مگنیٹک فیلڈ ہمیں مگنیٹک فیلڈ دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن تو فیرادے آف مگنیٹک انڈیکشن فیرادے ایک سائنٹس تھا جس نے دو انڈیکشن کے دول آ دیئے تھے فرس فرار یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کوئل کے اندر فلکس کو چینج کریں فارجمپل یہ آپ کی کوئل ہے ایک جس میں آپ نے مگنیٹک فلکس کو چینج کیا تو یہ یہاں پہ وولٹیج کو انڈیوز کرے گا اس میں الیکٹرک وولٹیج پیدا ہوگی جبکہ اس کے سیکنا یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی ای 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 اف انڈیوز ہو گئی ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے یا اس کی ویلیو کتنی ہے تو جو سیکنا ناظ آف مگنیٹکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیوز ای 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 ریٹ آف چینج آف فلکس کہ آپ نے اس کوائل میں سے جو فلکس ہے اس کو کتنی تیزی سے چینج کیا ہے اور اس کی ویلیو ہی نہیں ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے اس میں نمبر آف پرنس جو کہ آپ کو فارمولے میں نظر آئے گی تو یہ تھے لار پہلے لار یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوائل میں فلکس کو چینج کریں گے تو انیوز کی ایم ایف پیدا ہوگی اور سیکنڈ لار ہمیں اس کی ویلیو دیتا ہے اس کا پروپوشنل دیتا ہے کہ یہ جو انڈیوز ایم ایف ہے یہ ڈیریکل پروپوشنل ہے ریٹ آف چینج آف فلکس کے کہ کتنی تیزی سے اور کتنا آپ فلکس چینج کریں گے اتنی ہی آپ کی ایم ایف زیادہ ہوگی یہ آپ کے پاس اس کی ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ سب سے پہلے ایم ایف جو ہے سیکنڈ آگ ایک ملن یہ فلکس کتنا چینج ہوتا ہے پائی ایوزر ٹائم میں کہ ایک ٹائم کی اندر کتنا فلکس چینج ہوتا ہے یہ ہوتی ہے آپ کی ای ایم ایف تو انیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ انیشلی آپ سپوس کریں کہ آپ کا جو فلکس ہے فلکس لینکیج اینڈ ون ہے اینڈ فائی ون ہے اینڈ آپ کی نمبر آف پرد ہے اور فائی ون آپ کا پہلا فلکس لینکیج ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کچھ دیر کے بعد آپ نے فلکس کو چینج کیا تو فلکس چینج کرنے کے بعد ہو گیا فائی ٹو ٹھیک ہے اور اینڈ وہی نمبر آف پرد ہے جو آپ نے چینج نہیں کیکوائے لگے جب آپ نے اس فلکس کو چینج کیا ہے تو جو آپ کا آنسر ہے پہلے آپ کے پاس فلکس تین تھا اس کے بعد آپ نے چینج کیا تو پانچ کر دیا تو کتنا فلکس چینج ہوا یہ آپ کیسے نکالیں گے پانچ میں سے تین کو مائنس کریں گے سیمیلر میں نے یہ کہتا کتنا فلکس چینج ہوا ہے یہ کرنے کے لیے میں نے فائی ٹو میں سے فائی ون کو مائنس کر دیا اینڈ کو میں نے کامل لے لیا ہے فائی ٹو مائنس فائی ون یہ میرا چینج آف فلکس آ گیا یہی چیز کو میں نے ادھر چینج آف فلکس کی جگہ پر پھٹ کر دیا پال دونہ ٹائم کی جگہ میں نے ٹائم پھٹ کر دیا ہے جب آپ نے کسی بھی چیز کا ریٹ آف چینج ویڈر سپیکٹ ٹائم لیتے ہیں تو آپ نے چیز میں بھی جیسا کہ پاول انرزی میں دیکھا تھا آپ سی پر اس کی ڈیریویشن لے لیتے ہیں ویڈر سپیکٹ ٹائم تو یہ ہے ریٹ آف چینج ہے اس کو ویڈر سپیکٹ ٹائم اس کو میں نے لکھ دیا ڈیریویشن ویڈر سپیکٹ ٹائم اینڈ کونسٹنٹ تھا وہ ایزٹ آگیا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کو ہم نے اس کی ڈرکشن کیا ہوگی یہ آپ نے دیکھا تھا چیکٹر نمبر فور میں جب ہم نے رائٹ ہند رول پڑھا تھا ادر بتایا بھی تھا کہ جنریٹرز میں یوز ہوتا ہے کہ آپ نے رائٹ ہینڈ کو اس طرح سٹریچ کرنا ہے کہ یہ تینوں پرپینڈی کولر آ جائیں یہ تینوں انگلیاں میرا تھم جو آپ کی ایڈیکس فنگر ہے اور میڈر فنگر ہے یہ اگر میری پرپینڈی کولر ہے تو میں ان کو ایسے رکھتا ہوں یہ آپ دیکھیں نور سے ساؤت کی طرف یہ میری فیلڈ کی ڈریکشن تھی اس ڈریکشن میں میرا کنڈکٹر بوک کر رہا ہے جس کو میں فورس بھی کہتا ہوں یا کنڈکٹر کی ڈریکشن بھی کہتا ہوں تو اس ڈریکشن میں میری ایم ایف ایڈیوز ہوں گی جو فلیمک لائٹ ہند رول سے نکالتے ہیں تو اس وقت یہ آؤٹ آف پیج آ رہا ہے یہ آپ کی طرف ہے آؤٹ آف پیج آ رہا ہے تو یہ ایک ہی ہے جو کی انڈیوز ایم ایف ایس کی درہیکشن آ آف پیج آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں ایف ایس کی آگے ٹائپز ایک آپ کے پاس سٹیٹیکلی ہے ایک دینامیکلی سٹیٹیکلی کو سٹیٹیکلی انڈیوز کی ایم ایف دینامیکلی کو دینامیکلی انڈیوز کی ایم ایف یہ سٹیٹیک اور دینامیک سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کنڈکٹر کی بات ہو رہی ہے سٹیٹیکلی میں ہنے کنڈکٹر سٹیٹیک ہے economy ہے been $ چیز درمیان کوئی چینج پیدا کہتا ہے میں اس طرف پکڑتا ہوں اس چینج تم تو دونوں کا ڈسٹنس اگر میرا اس چینج چینج ہáb جب میں جوar میں مگنیاٹیک جeremہÍ ہوں دو کوائل ہوتی ہیں جو اپنی جگہ پر اس طرح پلیسڈ ہیں ایک وائل کے اندر میں فلکس کو چینج کرنے کے لیے کرنٹ کو چینج کرنے کے لیے تو وہ آٹومیٹک اس کا فلکس چینج ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی ڈیو سیم ایف ہوتی رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹک ہوتی ہے اور یہ آپ کا جو سیمپل ٹو اینڈک ٹرانسوارور ہے اس کی جو کی ایف ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے پرائیگری اور سکینٹری اپنی جگہ پر سٹیٹک ہوتی ہیں پرائیگری میں ہم وولٹیج کو چینج کرتے ہیں جس جو لاسٹ اگزیمپل بھی دیکھیں کہ جنریٹر میں جس میں مگنیٹک فیلڈ ساکت ہے کنڈکٹر گووو کرا رہا ہے جب کنڈکٹر گووو کرا رہا ہے تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی کی ایم ایف جو ہے وہ ایڈیو سی ایم ایف ہے اور وہ ڈائنیمک ہے کیونکہ اس میں کنڈکٹر گووو کرا رہا ہے اب جس ٹریکلی ایڈیو سی ایم ایف ہے اس کی آگے فردہ دو ٹائپس ہیں ایک میوچلی انڈیو سی ایم ایف ہے ایک سیل فیڈیو سی ایم ایف کو انڈیوز کردی ہے اس کے فلکس کی وجہ سے تو یہ میں نے ڈائیگرام بھی بنا دی ہے یہ آپ کی ایک کوائل ہے جبکہ یہ آپ کی دوسری کوائل ہے اس کوائل کو میں نے بیٹری کے ساتھ لگا دیا ہے اور یہ میری ایک آلٹرنیٹیب ہے جس کے ساتھ میں بیٹری کے بولٹیج مسلسل چینج کر رہا ہوں یہ ایک ایسی سورس ہے اور یہ دوسری کوائل ہے اس کے آرپٹ میں میں بولٹیج کو دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے میں اس کے بولٹیج چینج کرتا جارہا ہوں اس کا کرنٹ چینج کر رہا ہوں اس میں فلکس چینج ہو کے اس میں آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ آپ کو نظر آئے گا جب بھی میں اس کا بولٹیج یا کرنٹ کونسٹنٹ کردوں گا نہیں چینج کردوں گا تو اس میں ای 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 ایف کی ڈیریکشن لینز لا سے نکالتے ہیں لیکن لنزلہ اس بات آپ کے سلیمس میں نہیں ہے تو آپ اس کو ایسٹیز دیتی ہیں اس کے بعد ہے آپ کے پاس سلٹو ویڈک ٹرانسواربر جس کی میں نے پہلے بھی ایک زیمپل دی کہ آپ نے ایک کوئیل میں کرنٹ کو چینج کرتے ہیں دوسری میں ٹی ایم ایف پیدا ہوتی ہے وہ یہ صرف ایسی میں ہی کام کرتا ہے کہ اس میں اس کو کرنٹ و وولٹیج ہلکت چینج ہو رہے ہوتے ہیں آلٹرینیٹنگ اس کے بعد جو سیلف ایڈیوز ٹی ایم ایف ہے آپ کی اپنی ہی کوئیل میں جب آپ کرنٹ کو چینج کرتے ہیں تو یہ آپ کی ای 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 ہی کوائل کے اندر بولٹیج انیسی کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیل فیڈیوز کی ایمیف آپ جب آگے جا کے پڑھیں گے آپ کے جو آٹو ٹرانسپارمرز ہوتے ہیں جن کی صرف ایک کوائل ہوتی ہے وہ اسی ہی تنسپل پر کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس چیز انڈکٹرنز ہے انڈکٹرنز میں آپ کے پاس دو رائپس ہیں ایک سیل فیڈکٹرنز سیل فیڈکٹرنز ڈیوٹیٹیڈ تیجرے سیل فیڈیوز کی ایمیف اور سیل فیڈیوز کی ایمیف کسی بھی سیل فیڈیوز کی ایمیف کو آپ نے پڑھایا کہ جب آپ کسی بھی ایک کوائل میں گولٹیج کو یا گلنٹ کو چینج کرتے ہیں تو وہ دوسری کوائل میں گولٹیج کو کیسے کوائل کی یہ والی کوپٹی کہ وہ ایک کوائل سے دوسرے کوائل میں اپنی ہم مجھے انسکہ کی Fund Ajn ہے سکران کی شراغ کینز کی عملیcies چτεíamos اس پروپٹی کو کہتے ہیں Mutual Indunction کسی بھی کوئل کی Biz کوئل کی ایک کوئلس سو بھی دوسری کوئل کی اندر опять patience اس کو ہم کہتے ہیں Mutual Induced ہم اسے ہم اسے招 storms اسی طرح self inductors بھی یہی چیز ہے کہ کسی کوائل میں جب اپنی ہی EMF induce ہوتی ہے اس کو جو resistance کا سامنا ہوتا ہے جب اس کوائل کے اندر یہ کوائل اپنی ہی EMF induce کرے گی اس بولٹ EMF induce ہونے میں جو اس کی resistance کرے گی اس کی اپنی کوائل اس پرابٹی کو کہتے ہیں self inductors جب میں کسی بھی کوائل کے اندر اپنے ہی کوائل کے اندر voltage induce کر ہوں اس voltage induce کے وقت اس کو جو resistance ہوگی اس کی اپنی کوائل کی طرف سے جو کہ کہے گی کہ ہم نے اس کو change نہیں کرنا اس پرابٹی کو کہتے ہیں self inductors اس کا یورپ بھی ہندی ہی ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا الیکسر جس میں ہم نے دیکھا elektromagnetic induction اس کے بعد ہم نے فضار نیلا سیل فن ایہیم ایف اور دائمکلیüdوس ایہیم ایف اور اس کے بعد اس کے بعد سٹینکلی اور ڈائمکلی کریوز ایہیم ایف اور سیل فن ایڈکٹرس اور ڈیوچر لینکٹرس دیکھی اس سے لیٹیٹ آپ کا کوئی بھی kwestion ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں وہٹسیل پلپ میں یا گوگل کلاسوں میں تھانک یو سو منز